وہاں ہنگامے سے پہلے ہمارے سیوگی انراغ دھانڈا گجرات میں کیجریوال کے ساتھ ہی تھے کافلہ روکے جانے کے بعد آج تک نے کیجریوال سے خاص بات چیت کی اروند کیجریوال گجرات یادرہ میں موڈی کے وکاس کے کاریوں کی پول کھولنے کا دعویٰ کرتے ہوئے چل رہے ہیں کئی جگہوں پر اروند کیجریوال گئے لیکن سب سے زیادہ جس کی وجہ سے پریشان یہاں کی پولیس نظر آئی ہو یہ کہ اروند کیجریوال ایک ہسپیٹل میں گئے جس کے کچھ تیر بعد اروند کیجریوال کو ڈیٹین کر لیا گیا اروند کیجریوال خود ہمارے ساتھ موجود ہیں اروند کیا پورا گھٹنا کرم تھا کیسے ہوا آپ نے باہر آ کر کہا کہ آپ کو موڈل کوڈ آف کانڈک کی ویسے ڈیٹین کیا گیا پہلی جیسے میں اکلے کر دوں میں پول کھول کے لیے نہیں آیا میں واقعی جنوینلی موڈی جی کا دکاز سمجھنے کے لیے آیا تھا بچھلے ایک سال سے موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ گجرات میں رام راج آ گیا گجرات میں شکشاہ بہت اچھی ہو گئی گجرات میں سب کے لیے سواد سے وہیں بہت اچھی ہو گئی لوگ بڑے خوشحال ہیں اور برشتہ چار بلکل ختم ہو گیا تو میں وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا اور سیکھنے کے لیے آیا تھا لیکن صبح سے جتنے بھی کچھ جگہوں پہ ہم گئے ہیں وہاں پہ حالت کافی زیادہ خراب نظر آ رہی ہے اور جس انسیڈن کا آپ زکر کر رہے ہیں وہ ایک ہاؤسپٹل تھا ریفرل ہاؤسپٹل تھا ریفرل ہاؤسپٹل کا مطلب کی وہ ایک طرح سے سمی سپیشلائز ہاؤسپٹل تھا وہ مطلب اگر آپ کے گاؤں میں پرائیمری ہیلس سینٹر سے آپ کو بیماری اتنی جیادہ ہے کہ وہاں سے اگر آپ کو مکتی نہیں ملتی تو وہ ریفر کرتے ہیں آپ کو ڈسٹرکٹ ہاؤسپٹل میں تو یہ سمی سپیشلائز ہاؤسپٹل تھا ریفرل ہاؤسپٹل تھا اندر گئے تو وہاں پہ مطلب پورا ہاؤسپٹل کھالی تھا کچھ کوئی دکھائی نہیں دی رہا تھا وہاں پہ دو ڈاکٹر تھے ٹوٹل ایک اتیس بیڑ کا ہاؤسپٹل تھا ایک بھی بیڑ پہ ایک بھی مریج نہیں تھا کئی بیڑوں ایسے تھے جس پہ گدہ ہی نہیں تھے چادر ہی نہیں دی کچھ بیڑوں پہ گدہ اور چادر بچ ہوئی تھی اور دو ڈاکٹر تھے انہوں نے بتایا جی باقی ڈاکٹروں کی تو بھرتی نہیں ہوئی ہے اور کوئی میڈیکل سپرینٹینڈنٹ نہیں تھا انہوں نے کہا جتنی نرسے ہیں کوئی نرس نہیں تھی بولے ایک نرس آتی ہے بس وہ کبھی کبھی آتی ہے وہ ڈیپٹیشن پہ ہے باقی کسی نرس کوئی نرس نہیں ہے اور سارا سٹاف ملا ملوکے ڈرائیور سمیت تین سٹاف تھا اتنے بڑے ہاؤسپٹل کے اندر تو یہ تو بہت ہی برا حال ہے وہاں سے جب ہم نکلے تھوڑی آگے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو میرے کو کسی نے انفارملی بتا دیا تھا کہ آگے آپ کو جانے سے روکا جائے گا آپ 220 کلومیٹر کا سفر تے کر چکے تھے جب اس ہاؤسپٹل میں آپ پہنچے وہاں تک کہیں بھی آپ کو یہ لگا کہ کچھ اس طریقے کا ہو سکتا ہے آپ کو کہیں روکا جا سکتا ہے پتا نہیں ابھی کسی کا فون آیا تھا کسی پترکار کا میرے پاس کہ اوپر سے انسٹرکشنز آ چکے ہیں اور آگے جب آپ اگلے شہر میں پہنچو گے تو وہاں پہ ڈپٹی ایس پی آپ کی ویٹ کر رہا آپ کو آگے نہیں جانے لیا جائے گا مجھے لگا ایسے کیسے کر سکتے ہیں مطلب ہمارا دیش ہے یہ امرجنسی تھوڑی ہے ہمارے دیش کے اندر کہ آپ گھوم نہیں سکتے میں تو گھوم ہی رہا ہوں میں نے تو کسی کو کوئی کانون نہیں توڑا لیکن میں کافی ایسے کی طرح گیا کہ آگے جب ہم پہنچے اگلے شہر میں تو وہاں پہ ہم لوگوں کو ڈیٹین کر لیا گیا اور وہ پولیس نے کس کارن سے ڈیٹین کیا وہ بھی بدلتی رہی پہلے بولے جی آپ موڈل کوڈ آف کنڈکٹ توڑ رہے ہو میں نے کہا کیسے توڑ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ یہ دس پندرہ گاڑیاں لے کے چل رہے ہو میں نے کہا کہ موڈل کوڈ آف کنڈکٹ میں بنا پرمیشن کے میں نے کہا موڈل کوڈ آف کنڈکٹ میں اگر آپ پارٹی کی گاڑیاں کو اسٹکر لگاو آپ کی گاڑی کے اوپر تب آپ اس کو روک سکتے ہو ہماری ایک بھی گاڑی پر سکر نی ہے ایک بھی گاڑی میں پرچار میٹی رہنی ہے ہم الیکشن کیمپیننگ کے لیے نہیں آئے ہم الیکشن کیمپیننگ نہیں کر رہے تو میں نے کہا آپ موڈل کوڈ آف کنڈکٹ لیکیا ہو گاڑیاں دیکھ لو اور میں نے کہا یہ سارے میڈیا والے چل رہے ہیں میں نے تو بلایا ہے ان کو ان کو آپ روک لو میرے میرے ہم تو لائے نہیں ان کو عرون اپ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پری پلین تھا آپ کو اس طریقے سے ڈیٹین کرنا لگسا تو ایسے ہی ہے سکرنسز تو یہی دکھاتا ہے دیکھیں پچھلے ایک سال سے ڈیڑھ سال سے موڈی جی پورے دنیا کو وہ کہہ رہے ہیں کہ گجرات وکسط ہو گیا گجرات وکسط ہو گیا ایک گاؤں میں گئے ہم پرائیمری ہیلتھ سینٹر دو ہزار تین میں بنا تھا وہ لوگ بتا رہے ہیں دو ہزار تین سے آج تک کبھی آپریشنل نہیں ہوا خندر ہے آپ اس کی فوٹو دکھائیے گا اپنے چینل پر خندر ہے اس میں کودا ہی کودا پڑا ہے اس کی دیواریں ٹوٹی پڑی ہیں چھت ہے نہیں اس کی یہ پرائیمری ہیلتھ سینٹر ہے یہ وکاس ہوا ہے میں تو دیکھ کے ڈنگ رہ گیا مطلب اتنا برا حال تو مجھے بیہار کے گاؤں میں بھی نہیں دکھائی دیا جتنا برا حال مجھے گجرات کے گاؤں کے اندر دکھائی اس گاؤں میں کوئی سڑک نہیں ہے اس گاؤں کے اندر لوگ بتاتے پانی نہیں آتا تو اتنا برا حال میں نے مطلب جو دوسرے راجیوں میں ہے وہی حال یہاں پہ ہے ارونت دیکھیں دو چیزیں وہ تو ہمارے سمرتک نہیں تھے میں یہ کلیر کر دوں یہاں پہ پوری سیاترہ کے اندر ہم نے سب کو بولا ہوا ہے کہ کوئی وولنٹیر اس میں بیکوز یہ واقعی ہم جنتہ سے پوچھنا چا رہے ہیں تو کوئی وولنٹیرز نے کوئی بھی اوگنائز نہیں کیا پروگرام جو بھی وولنٹیر پروگرام ہوگا وہ آٹھ تاریک کو ریلی کریں گے وہ اوگنائز پروگرام ہے جتنے لوگ مل رہے ہیں یہ میسیج جا رہا ہے اب ٹی وی کے ذریعے کہ ہم لوگ نکلے ہوئے اور ہم لوگ گدھر سے آ رہے ہیں تو جنتہ سڑک پہ مل رہی ہے اور کالی جھنڈے دکھانے والے تو آپ کو پتہ یہ کون ہے موڈی جی کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں وہ کالی جھنڈے دکھائیں گے دو دو یا تین جگہ چار چار پانچ پانچ آدمی کھڑے تھے جو کالی جھنڈے دکھائیں گے وہ دکھائیں گے دیکھئے سچ سچ ہوتا ہے سچ جھوٹ نہیں ہوتا سچ کو زیادہ دن چھپایا نہیں جا سکتا سچ نکل کے آتا ہے تو وہ موڈی جی جو بار بار کہہ رہے تھے کہتے ہیں مطلب میں تو دنگ رہ گیا ہوں میں ساری ان کے وہ لسٹ لے کے آیا تھا موڈی جی جو کہتے تھے کہ میں نے یہ وکات کیا ایک وہ کہتے ہیں پرشتہ چار ختم ہو گیا پرشتہ چار ختم ہو گیا یہاں لوگ کہنے جی ایک بھی کام نہیں ہوتا نوکریوں کے تلاٹی کے لئے دس دس لاکھ روپے لگتے ہیں ایک لڑکہ ملا بولا جی میں نے اسسسٹنس اب رجسٹرال کے لئے اپلائی کیا تھا تیس لاکھ روپے مانگ رہے تھے ایک اور بندہ ملا جس نے بتایا کہ ایک پوست سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونے کے لئے ایک ڈی ایس پی کو پونے تین کروڑ روپے دینے پڑے نوکریوں میں پیسے چل رہے ہیں پھر ایف آئر درج کرانے چاہو پولیس میں تو بتا رہے ہیں پانسو پانسو روپے دینے پڑتے ہیں یہاں پہ کھلے عام دارو بکری ہے گجرات پروہیبیٹڈ سٹیٹ ہے کھلے عام دارو بکتی ہے اور پولیس پیسہ لیتی ہے سیدھے سیدھے ہر چیز میں پیسہ چل رہا اور کہتے ہیں برشتہ چار دور ہو گیا کہاں سے برشتہ چار دور ہو گیا پھر موڈی جی کہتے ہیں ہم نے لاکھوں چیک ڈیم بنائے ابھی تک تو میں کئی گاؤں سے گزر چکا سب چکے میں نے لوگوں سے پوچھے چیک ڈیم ہے آپ کیاں چیک ڈیم ہے آپ کیاں وہ اگر مان لو لاکھوں کہتے ہیں وہ تو ایک لاکھ بھی بنائیں مان لو وہ کہیں تو دکھائی دیں گے کسی گاؤں میں تو چیک ڈیم دکھائی دیں گے کہیں نہیں ہے چیک ڈیم کہتے ہیں چوبیس گھنٹے بجلی آتی ہے کئی گاؤں میں میں گیا موضی چائے پر چرچہ کر رہے ہیں بجب کے ورکر چائے پر چرچہ کر رہے ہیں آپ نے یہاں پر ہم نے دکھا کہ آپ نے چائے پر چرچہ کی چائے پیتے ہوئے لوگوں سے بات کی تو وہ یہ کیا راج جا پولٹیکل میں سےجئے ہے چائے پر چرچہ کیا وہ کوئی راجواج نہیں ہے آپ نے آپ تو خودی چل رہے ہمارے ساتھ سب سے چل رہا ہے میں نے کب چائے بھی نہیں پیدی تو میں جب نیچے اترا اور ڈھابے پہ گیا تو وہاں پہ خوب ساری جنتا ہی کٹھی ہو گئی تو وہیں انہوں نے ایک کرسی لگا دی پولے جی کھڑے ہو جاؤ اس کے اوپر اور دو شرد کاؤ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جب تک چائے بن کے آتی ہے تو میں بنا رہا تھا ہوں وہ چائے بن کے آگے چائے پیتے پیتے مام سے بات کر رہا تھا اور کوئی اس میں نہیں ہے ایک چیز میں بتا دی یہ سارا جو دکھاوا چل رہا ہے نا چائے پہ چرچہ اوپینین پول دو سو تیس سیٹ دو سو چالی سیٹ یہ انڈیا شائننگ سے سیکھے نہیں ہیں وی جی پی والے انڈیا شائننگ میں بھی یہی سب کرا تھا انہوں نے ساری اوپینین پول ایجنسیز کو خرید لیا تھا ٹی وی چینل والوں کو انفلوینس کر دیا تھا ایسے ووٹ نہیں ملتے ووٹ جنتہ اس دیش کی بیوکوف نہیں ہے اس دیش کی جنتہ کو یہ بیوکوف سمجھے بیٹھے ہیں ارون آپ کو لگتا ہے کہ گجرات میں کہیں آپ کی پارٹی زمین تیار کر پائے گی کوئی کوئی سپورٹ نظر آ رہا ہے پارٹی ایمپورٹنٹ نہیں ہے پارٹی کے بارے میں میں کبھی سوچتا ہی نہیں ہوں میرے لئے دیش ایمپورٹنٹ ہے اور وہ میرے کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو گھرسہ مجھے دکھائے میں بار بار کہتا ہوں ہم آدمی پارٹی کو جو اٹھائی سیٹ ملی نا یہ ہم آدمی پارٹی کی وجہ سے نہیں ملی یہ وہ لوگوں کے گسے کا اظہار تھا لوگوں کے اندر اتنا گسہ ہے وہ لوگوں کا گسہ جتنا بڑا ہے اتنی زیادہ سیٹ ہے گجرات کے اندر مجھے بہت زیادہ گسہ نظر آ رہا ہے لوگوں کے پیچھے آپ نے ابھی دیکھا تھا کہ اس طرح سے لوگوں پچھلے کچھ دنوں میں جس طریقے کا آپ کا پورا جو پولٹیکل موو ہے وہ جس طریقے سے نظر آ رہا ہے اس میں صاف نظر یہ آتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں موڈی پر نشانہ لگاتار سادھ رہے ہیں تو کیا یہ مانا جائے کہ جب اب لوگ سوا چناؤ اناؤنس ہو گئے ہیں تو آپ موڈی کے خلاف کینڈیڈیچر بھی اناؤنس کریں گے سیدھی ٹکر دے سکتے ہیں کچھ اس طریقے کا خیال دماغ میں ہے نہیں آپ کے دماغ میں ہے میرے دماغ میں نہیں ہے میں یوپی اے کے خلاف کرتا ہوں تو کہتے ہیں موڈی کو کنی ڈارگیٹ کریں موڈی کوڈارگیٹ کرتا ہوں تو کہتے ہیں یوپی کی یہ دونوں ایک ایس دھیلی کے چھکٹے بٹے ہیں بی جے پی اور کونگریس والے دونوں میں کیا فرق ہے گجرات کے اندر نریندر موڈی کسانوں کی جمینے چھین چھین کے اڈانی کو اور امبانی کو دے رہے حریانہ کے اندر حودہ کسانوں کی جمینے چھین چھین کے اگر دیکھو تو اس میں بابولال بوکھریہ ہے جس کے اوپر جس کو تین سال کی جیل ہو چکی ہے رشترچار کے معاملے میں اور پورشوتم سولنکی ہے پھر بھی منتری ہے پورشوتم سولنکی ہے جس کے اوپر ساڑھے چار سو کروڑ روپے کا مچھلی گھوٹالے کا کیس چل رہا ہے اس قسم کے لوگ ہیں ادھر ڈیش کی کیبینٹ دیکھ لو میں اچھلی یہ سوچ رہا تھا مان لیجے کل کو نریندر مودی جی پردان منتری بن جاتے ہیں تو آپ ان کی کیبینٹ سوچنے کی کوشش کرو ان کی کیبینٹ میں کون کون ہوگا امیت شاہ اس دیش کے گرہ منتری ہوں گے سوچو اس دیش کا کیا حال ہوگا اگر امیت شاہ اس دیش کے گرہ منتری بن جاتے ہیں آپ اس سوال کو ہمیشہ ٹالتے ہیں ابھی بھی میں نے پوچھا تو آپ نے بات دوسری طرف گما دی آپ کے پوری پارٹی بنارس میں لگاتار اناؤنس کر رہی دی سٹیج سے کہ ہم چاہتے ہیں موڈی کے خلاف بنارس سے اروند کے جیوال لڑے اگر وہ کینڈیچر اناؤنس کرتے ہیں لگاتار ہر نیتا کہہ رہا تھا لیکن آپ اس سوال کو ٹال رہے ہیں ایسا کیوں میں ٹال نہیں رہا میں دو چیزیں کہنا جاتا ہوں ایک تو اروند کے جیوال بلکل امپورٹنٹ نہیں ہے میں بلکل امپورٹنٹ نہیں ہوں بلکل امپورٹنٹ ہے دیش کے لئے لڑ رہا ہے برشتہ چاہر دور کرنا اور دوسری جی ابھی تو موڈی جی نے ہی ڈیسائیڈ نہیں کیا تو ہمیں اتنا بیتاب ہونے کی کیسے وہ ڈیسائیڈ کریں تو صحیح کی توہاں سے لڑیں گے پھر دیکھیں گے چلی اروند کے جیوال فلحال ایک سوال کو ٹال ضرور رہے ہیں لیکن ایک اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ ابھی ناریندر موڈی نے ایک انڈیچر اناؤنس نہیں کیا لوگ سبا چناؤ کے لئے اور جب وہ اناؤنس کریں گے کہ کہاں سے چناؤ لڑ رہے ہیں اس کے بعد اروند کے جیوال اپنے پتے کھولیں گے اور اپنی سٹریٹیجی کو کلیر کریں گے لیکن اتنا ضرور صاف ہے کہ اب اروند کے جیوال کے نشانے پر لگاتار ناریندر موڈی ہیں اور وہ کہیں سے بھی اب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں بے شکر کسی بھی طریقے سے یا کسی بھی صورت میں چاہے گجرات میں ہی گھس کر کے ان کو موڈی کا ویروت کیوں نہ کرنا پڑے کیمرامین سدھیر کے ساتھ آنورا ڈھانڈا گجرات آج